پچھلے تہتر برس میں بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخواہ میں جتنی بھی علیتگی پسند تحریکیں چلنی ان میں سے کچھ تو بدلے سیاسی حقائق کے بوش تلے دب گئیں یا بزور دبا دی گئیں ان میں سے بیشتر تحریکوں نے ریاست کو استحصال پسند یا غاصب قرار دیا اور ریاست نے ان تحریکوں کو غیر ملکی ایجنٹ مگر کسی کو یاد پڑتا ہے کہ ان میں سے کسی تحریک کے کسی رہنما نے کبھی جنرلوں سے بغاوت کی اپیل کی ہو یا اپنے پیروکاروں کو حکم دیا ہو کہ ریاستی اداروں کے آلہ ترین عہدے داروں کو قتل کر دو الطاف حسین نے جوش میں آکے پاکستان مردبات کا نعرہ لگایا کیا ہوا پھر ایمکی ایم کے ساتھ آج تک ایمکی ایم کے ہر دھڑے کی طرف سے معذرت خواہانہ وضاحتیں پیش کی جاتی ہیں کہ بھائی کا یہ مطلب نہیں تھا بھائی نے بہت فاش غلطی کی اور اس کے بعد جو ایکشن لیا گیا وہ ٹھیک تھا نائن ایلیون کے بعد سے ہزاروں لوگ غائب ہوئے اب بھی ہو رہے ہیں کیا کسی خاندان نے سوائے بازیابی کی اپیل کے کسی ادارے کے خلاف بغاوت کی اپیل بھی کی جس پشتون تحفظ مومنٹ کو سرت پار سے فنڈنگ لینے والی تحریک بتایا جا رہا ہے اس کے جلسوں میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کئی باتیں ہوتی ہیں مگر کسی مقرر کے موں سے کبھی نکلا کہ جو بھی نقیب اللہ محسود سمیت پشتونوں کے کسی قاتل کا سر اتارے گا وہ قومی شہید ہے اکبر بکٹی نے مرتے دم تک پاکستان فوج عدالت حتیٰ کے پرویز مشرف کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کیا کہا تھا یہاں تو قانون کی اتنی پاسداری ہے کہ نحال حاشمی اور فیصل رضا عابدی کی بھی گنجائش نہیں اور ایک قانون و آئین پسندی کی دعویدار ریاست میں ہونا بھی یہی چاہیے مگر وہ کیا گیدر سنگی ہے جو اگر میرے پاس ہو تو میں قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ کے بھی بچ نکلوں اگر ریاستی رٹ قائم کرنے والے اہلکاروں کے سر بھی اتار دوں تب بھی قاتلوں کے ہمنوا اور ریاستی عدیدار میرے بارے میں کہتے رہیں کہ گمراہ ہو گیا ہے ہے تو اپنا بھائی ہے تو پاکستانی ہے تو مسلمان کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے طاقت کے استعمال کی نوبت نہ آئے میرے پاس وہ کون سا آسمانی لائسنس ہے جس کے ہوتے کوئی میرا گریبان نہیں پکڑ سکتا اگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ کتہ بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑتے ہوئے مارا جائے تو شہید ہے جس وقت یہ کلمات کہے گئے اس وقت کون کون امریکی اتحادی تھا میں اگر ایندار الحکومت کے بیچوں بیچ بیٹھ کے ببانگے دھول کہہ سکوں کہ اسلامیان پاکستان ابو بکر البغدادی کا خیر مقدم کرتے ہیں اور انہیں یہاں آنے کی دعوت دیتے ہیں تو کیا ریاست میرے معاملے میں بھی بحری ہو جائے گی؟ تو کیا یہ موجز سے کم ہے کہ جو شخص حجوم کے سامنے فوج کو اپنی قیادت کے خلاف بغاوت پر اکسائے اعلیٰ ججوں کے قتل کا فتوہ دے وہی تین روز بعد ریاست سے ہونے والے تحریری ماہدے پہ بتا اور مساوی فریق دستخط بھی کرے اور ریاست میں اتنی حمد بھی نہ ہو کہ ماہدے میں یہ شخص ہی شامل کروا سکے کہ ہم قتل اور بغاوت کے فتوے کو واپس لیتے ہیں اور جذبات میں مو سے نکل جانے والے شدید کلمات پہ شرم سار ہیں ماہدے کی پانچویں شخص ہے کہ اگر اس واقعے کے دوران کسی کی دلازاری یا تکلیف ہوئی ہو تو تحریق لبیک معذرت خواہ ہے یعنی کسی کی کار اور موٹر سائیکل جلی ہو کوئی ٹھیلہ لوٹ گیا ہو تو اس کا مالک کوئی مریض ایمبولنس میں مر گیا ہو تو اس کے لواہقین کوئی خاندان سولہ سولہ گھنٹے موٹر وے پہ پھز گیا ہو تو اس سے معذرت مگر جن لوگوں کو یہ اقدامات کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا انہیں ماہدے کے مطابق بلا مقدمہ رہا کر دیا جائے اب جج جانے استغاسہ جانے آسیہ جانے حکومت اس مقدمے کی اپیل کی سماعت میں فریق نہیں ہے وزیر اطلاعات فواد چودری نے بہت خوب کہا کہ یہ ماہدہ فوری آگ بجھانے کے لیے ہے مسئلے کا مستقل حل نہیں لیکن مسئلے کا مستقل حل کیا ہے فریق سانی نے تو ببانگ دہل بتا دیا فواد چودری کب بتائیں گے کیا کسی نے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ پڑھا کیا ایک بھی ایسا عالم نہیں جو کمرے سے باہر نکل کے بتا سکے کہ غیر مسلموں پہ ایک مسلمان ریاست میں کس کس جرم پہ کون سی حد جاری ہو سکتی ہے اور کون سی صرف مسلمانوں پہ جاری ہو سکتی ہے رہی وزیر آزم کی ریاست سے نہ ٹکرانے کے انتباہ والی تقریر اور اس کے بعد کا ریاستی رویہ تو اس پہ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ایک سوٹٹ بوٹٹ بابو گلی سے گزر رہا تھا کہ اوپر سے دال بھری دیکچی آنگری بابو للکارہ اوے کون گمار ہے سامنے آ تجھے دیکھ لوں اوپر سے ایک تنو مند مسٹنڈا نیچے اترا بابو نے اس کا ڈیل ڈال دیکھ کے کہا جناب ڈال بہت لذیذ ہے تھوڑی سی اور پھینکنے کے کیا